بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ہی یہ رواج ہے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کے اوپر ذاتی حملے کیے جاتے ہیں اور ذاتی نویت کی چیزیں جو ہیں وہ معاملات ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں جیسے پرائی منسچر کے اوپر نون لیگ نے بہت سے الزامات پچھلے دنوں لگائے خاتون اول کے اوپر ذاتی نویت کے بڑے حملے کیے گئے بڑی اس قسم کی باتیں سننے کو ملیں کہ جس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یار یہ کوئی پروفیشنل کرٹیزم نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذاتی نویت کے حملے اس طرح سے جو ہے وہ دیکھنے کے مل رہے ہیں اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ اس فکر رشیا اور یوکرین کی بنی ہوئی ہے ایک چیز تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ رشیا کے اوپر جو الزامات لگے ہیں اس حوالے سے تو میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں اس وقت جو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے سب سے زیادہ ضروری وہ یہ محسوس کی ہے کہ پاکستانیوں کو یہ بات جو ہے وہ بڑے سلیکے سے اس وقت یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ رشیا یوکرین کے ایشو کے اوپر پاکستان کا کیا مفاد یعنی ایسی کیا ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ریپورٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے جرنلسٹ کر رہا ہے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے آپ کے لئے یہ ویسا ہی ایک کانفلیکٹ ہے جو پاکستان اس وقت اگر اپنا رول ادا نہیں کرتا تو جس طریقے سے پندرہ سے بیس سال گزرنے کے بعد آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے ہم آج ساتھ گیم کی اور ہمیں دھوکہ دیا اور کسی خاتے میں پاکستان کی قربانیاں نہیں آ رہی اسی طریقے سے اگر رشیا کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ پاکستان اس وقت پیورلی بلوک اور الائنس کے اندر موجود ہو کے ان کے دشمن کو دشمن نہیں کہے گا تو وہ بھی آپ کو اقتصادی طور پر کل کو تنہا کہہ دے گا کم از کم آپ کی فوجی اگر وہاں پر نہیں جاری تو سفارتی طور کے اوپر تو آپ ان کو جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ اس کے اوپر الزام تراشی کی جارے گی یوکرائن کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی کانفلیکٹ رشیا کے ساتھ چل رہے ہیں اس پوری تاریخ کے اندر سب سے بڑا اس وقت جو رشیا کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ رشن پریزیڈنٹ کی ذابط کے اوپر لگایا گیا جو ذاتی نویت کا الزام سب سے پہلے تو میں آپ کو ہی بتا دوں کہ الجزیرہ نے جب یہ خبر چھاپی تو پورے رشیا کے اندر اس کے اوپر بڑا بمبال مچ گیا مرچال مچ گیا اور بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ چیئر گوئیوں ہونا شروع ہو گئی کہ الجزیرہ نے یہ خبریں چھاپی ہیں اور وہ بھی صدر پیوٹن کے کریکٹر کے اوپر اور ان کی پالیسز کے اوپر تو فوری طور پر روسی صدر کا بھی اس کے زد میں بیان آ گیا الزام کیا تھا اور روسی صدر کا اس کے اوپر بیان کیا آیا اور پھر اس سارے معاملے کے اوپر برطانی وزیراعظم کو یہ کیوں ضروری لگا کہ وہ ایک ویڈیو پیغام جاری کریں روس کی مخالفت میں یہ تمام تفصیلات آج کس ویڈیو کا حصہ ہوں میں ہم حمد شہزاد عباس ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اصولی اور تری سکسٹی زاویوں پر خبروں کی تفصیل اور تجزیہ جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل ایکن کو پرس کر لیجئے کیونکہ ہم مستند ترین خبریں بروقت آپ کی سامنے رکھتے ہیں بہترین تفصیل اور تجزیہ کے ساتھ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ عوام کو ایڈوکیٹ کیا جائے اور آپ جہاں بھی ہوں کسی جگہ پہ بھی ہوں آپ اس چیز کے ساتھ ایک جنرلیزم کا بہترین ثبوت دیتے ہوئے آپ عوام کو حالات کے ساتھ بروقت اگاہ رکھ سکے اسی طریقے سے آج صبح کی یہ ریپورٹ تھی کہ یوکرائن کے صدر اور پارلیمنٹریانز کے طرف سے الزامات آیت کیے گئے کہ روسی صدر نے ذاتی طور پر یوکرائن کے بینکوں کے اوپر حملہ کیا ہے سائبر اٹیک کیا ہے اور یوکرائن کے بینک جو ہیں وہ لوٹ لیے گئے ہیں اور اس سائبر اٹیک کے اندر نہ صرف ہمارے بینک بلکہ جتنی بھی چین کرنسس تھی ہماری اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا اب یہاں پر جو الفاظ تھے وہ رشیان ریاست کے یوز نہیں کیے گئے یہاں پر الفاظ یوز کیے گئے رشیان پریزیڈنٹ کے اور کہا گیا کہ روسی صدر نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کی ہیں اب جب یہ خبر الجزیرہ کی اوپر چھپی ہونے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ خبر ایک سو ایک پرسنٹ جو ہے وہ اتھنٹیسٹی ہے یہ خبر بلکل ٹھیک ہے اب خبر ٹھیک ہونے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ بات ان کے صدر اور جن سے منصوب کی جاری ہے انہوں نے خبر دی ہے بات کی ہے اس کا مطلب اس کی اس کی ٹھیک ہونے کا اور سچ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بات ٹھیک ہے رہے تو جیسے ہی یہ اس کے اوپر پبلش ہوتی ہے آرٹیکل چھپتا ہے اس کے اوپر روسی صدر کا پھر فوری طور پر بیان آتا ہے اور روسی صدر کی طرف سے پھر بڑے ہونناک انکشاف کی جاتے ہیں سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مغرب اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوکرائن کے اوپر جو ہے وہ رشیہ سے حملہ کروانا چاہتا ہے پھر اس کی صورت میں یوکرائن جو ہے وہ نیٹو فورسیس اور یورپین یونین کا اتحادی بنے گا پھر یوکرائن سے ہم جو ہے وہ ٹیکسیز اور مال لیں گے اور یوں ہم ایک پیسہ بنائیں گے اپنی یورپین یونین کے اندر اور نیٹو فورسیس کے اندر اور اس ہونناک ایک خواہش کے پیچھے وہ یوکرائن کو رشیہ کے آگے مرنے کے لیے پھینکنے کو بھی تیار آپ نے غور نہیں کیا کہ اتنے مسائل اتنے کانفلیکٹس اتنے بیانات رشیہ یا یوکرائن کے طرف سے نہیں آرہے جتنے اس وقت کانفلیکٹس اور بیانات برطانوی وزیراعظم یورپین یونین اور امریکہ کے طرف سے آرہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یورپین یونین ہے کیا بیسی کرو یہ مختلف مالک سے پیسہ لوٹنے والی ایک یونین ہے اور ان کو اس کے بدلے میں نیٹو فورسیس جاتی ہے جس کی سیکیورٹی کے لیے بھی ان سے پھر پیسہ لیا جاتا ہے یہ کوئی اتنی سادہ کہانی نہیں ہے اب اس کے اوپر جب یہ معاملہ کھلا تو جیسے میں نے کہا کہ برطانوی وزیراعظم کبھی اس کے اوپر رد عمل آیا بیان آیا تو برطانوی وزیراعظم نے اس کے اوپر یہ کہا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ روس جو ہے وہ صرف دھوکہ دے رہا ہے اس نے اپنے فوجی اور اپنی تمام تر یونٹ جو ہے اس کو واپس نہیں بھیجا اور ہم اپنی سٹلائٹس کے دیکھ رہے ہیں کہ تمام فوجی اور دستے وہی پر موجود ہیں اور انقریب دو سے چار دنوں میں روس حملہ کر سکتا اب اس صورت میں یوکرائن کے پاس اوپشن کیا بچتا ہے یہ برطانوی وزیراعظم کیا ہے یوکرائن کے پاس اوپشن ہی بچتا ہے کہ وہ نیٹو فورسز اور یورپین یونین کے ساتھ الہاق کرے اتحاد کرے اور پھر ہم اس کی سپورٹ کے لیے اس کی یہاں پر آئیں گے اور اس کو بچائیں اب یہ کسی عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے بات کہ انٹرنیشنلی جتنے یہ پلاٹ فورمز اس وقت جنریٹ ہوئے ہیں اور رشیا کے خلاف باتشیت کر رہے ہیں اور یوکرائن اس کی اوپر بھکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ حملہ کریں اگر رشیا نے یوکرائن کے اوپر حملہ کر دیا تو ان میں سے کوئی بھی ملک جو ہے وہ فوجی دستیں یہاں پر مدد کے لیے نہیں بیجے گا آپ ان چیزوں کو ان باتوں کو بڑا دیہان سے جہر میں رکھیے گا کہ فوجی دستیں جو ہیں وہ یہاں پر نہیں بیجے جائیں گے زیادہ سے زیادہ رشیا کے اوپر جو ہے وہ سفارتی پبندیاں لگیں گے روس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنلی سفری پبندیاں لگ سکتی ہیں ٹریڈ کی پبندیاں لگ سکتی ہیں لیکن فوجی دستوں کے صورت میں یہاں پر مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آئے گا اور مریں گے صرف یوکرائن مال اب اس تمام صورتحال کے اوپر آپ تھوڑا سا ایک سیکنڈ کے لیے میں اس طرف آپ کو اس کیس کے طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مغربی ممالک اپنے مفاد کے لیے اپنے ہم منصب بھائیوں کو پٹوانے کے لیے پھینک سکتے کیا یہ پاکستان اور اسلام کے دوست ہو سکتے کیا یہ ہمارے خیر خواہ ہو سکتے کیا یہ ہمیں وہ حق دے سکتے ہیں جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اسی لیے یہ جانبوچ کے پاکستان کو ایف ایٹی ایف میں ڈال رہا ہے اسی لیے پاکستان کے اوپر یورپین یونی پابندیاں لگا رہے ہیں اسی لیے پاکستان کے اوپر بارہا سفری پابندیاں لگائی جا رہے ہیں یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اور اللہ نے آج سے چودہ سو سال پہلے قرآن پاک کے اندر یہ فرما دیا تھا کہ یہ عدو رسارہ تب تک تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اگر تم ان کے دین کو بھی قبول کرلو گے نا تو پھر جا گے کہیں تمہیں قبول کریں گے اصل مسئلہ ہے ان کو تمہارے دین کے ساتھ تو لیٹس سی کہ رشیہ ان تمام سٹریٹیجک کے اوپر یورپین کی جو پالیسیز ہیں جو ہولناک اپنا فائدہ پروفٹ کمانے کے لیے پالیسیز ہیں ان کے اوپر رشیہ کیا رسپونس کرتا ہے ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا پاکستان کے نوجوانوں کو عمین آسر ہو اپنا بہت سارا خیال کھے گا اللہ حافظ